شوکت بھائی کے سوال یہ ہے کیا عورت کا اگر حقیقہ نہ ہوا ہو بچپن میں تو شادی کے بعد یہ حقیقہ کی ذمہ داری کے شوہر کی ہے باپ کی ہے کس کی ہے کس کی نہیں اصل میں ایسا نہیں ہے اگر شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے حقیقہ کرانے کی اور بی بی اس کے لیے آدمی سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اس کا حقیقہ کرائے اس بارے میں فورز بھی نہیں کر سکتی یہ حق جو ہے وہ والد گھتا اور شوہر جو ہے اس کا وہ آدمی ہے کوئی اس کا والد نہیں ہے کہ وہ اس کا حقیقہ کرائے گا تو اسی لیے اگر بچپن میں حقیقہ نہیں ہوا تو عورت اگر اپنے مال سے کرانا چاہے تو کوئی دکت نہیں ہے اگر کروانا چاہے تو وہ بھی کوئی دکت نہیں ہے لیکن آدمی پر جو اینے اس کا کوئی حق نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ اس کا حقیقہ کرائے اور آدمی انکار کرنا چاہے تو انکار کر دے منع کر سکتا ہے اور عورت اس بارے میں فورس نہیں کر سکتی نہ ہی اس کا مطالبہ کر سکتی اور اسی طریقے سے حساس سر پر بھی اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حقیقہ کرائے تو عورت کو چاہیے کہ اس طریقے کے مطالبے جو شریعت میں کوئی ضروری نہیں ہے شوہر کے ساتھ جو ہے نہ کریں ہاں گر گوش کھانے کا دیل ہے تو ویسے ہی بتا دے جی بکرا لادو ایک کلو گھر میں بنانے کے لیے وہ یہ کلگ بات ہے لیکن یہ اس کے لیے پھر منگلت مسئلے بتانا اپنی عقل سے کہ جی میرا حقیقہ نہیں ہو بچپنی ہو تو اب آپ میرا حقیقہ کرا دو تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے آدمی نہیں کرائے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس طریقے کی غیر ضروری باتیں ہوتے ہیں پھر لوگ بچارے پریشان ہو کے سوال کرتے ہیں کیا یہ ضروری ہے اگر ہم چھوڑ دیں گے تو کیا ہم پہ گناہ ہو جائے گا یا کوئی پاپ ہو جائے گا تو لوگ اس طریقے سے یعنی انکار سے تھوڑا ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم منع کر دیں گے کہیں عقیقہ ایسا ہو جائے کہ کچھ گستا کی نہ ہو جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے عورت کو اس طریقے کا مطالبے ضروری بھی نہیں اور آدمی کو پورے کرنے بھی ضروری انکار جو ہے وہ کر سکتا ہے پتھر لے حسن لالے پورنوار بنایا